موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس سرزمین ملتان کو اولیاء کرام کی نگری کہا جاتا ہے جو ہی آپ ملتان کا نظارہ کرنا چاہیں تو میلوں دور سے آپ کو ایک حسین و جمیل اور بلند و بالا ایک گمبد نظر آتا ہے یہ پرشک و گمبد ولی اللہ شیخ رغن الدین عالم کے مقبرے کا ہے جو قلعہ کونہ قاسم پر واقع ہے آپ حضرت بہتدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے جنہیں ان کی رہلت کے بعد اپنے دادا کے مزار میں دفن کیا گیا ان کا مجودہ مزار جو ہے اسے سلطان غیاس الدین تغلق نے اپنے لئے تعمیر کرایا تھا جس نے طویل عرصہ تک ملتان کو اپنا مسکن بنایا سن تیرہ سو پچیس میں دہلی کا رکھتے سفر باندھا چند ماہ بعد مہی دہلی میں ہی وفات پائی پھر انہیں دہلی ہی میں اسود خواہ کیا گیا ان کے فرزند محمد تغلق کو حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ سے گہری وابستگی کے باعث یہ مقبرہ ان کے لئے وقف کر دیا گیا مقبرہ پر مشتمل امارت اپنے مقصود طرز تعمیر کے باعث نہ صرف کافی اہمیت کی حامل ہے بلکہ یہ مقبرہ تین ثقافتوں عربی، ایرانی اور ہندوستانی ثقافتوں پر مبنی فن تعمیر کا خوبصورت مرکب ہے اس پرشکو اور بلندو بالا امارت میں تین ثقافتوں کا اثر نمائیہ ہے ہر ثقافت کے بہترین شواہد یہ خوبصورت امارت کے فن تعمیر کا مذر ہیں یہ عظیم امارت نہ صرف اپنی مثال آپ ہے بلکہ عظیم فن پارا اور روشن استعارا ہے جس سے ملتان اور گردو نوا کے علاقے کی اہمیت، ثقافتی محول، سوچ کے انداز اور علاقہی محبت کی اکاسی ہوتی ہے یہ حشت پہلو مقبرہ، ایرانی طرز تعمیر کا بہترین مذر ہے جس کی ترچھی دیواریں، ملتانی معماروں کے فن کا شہکار اور امدہ مثال ہیں اس مقبرے کی حشت پہلو بنیادے چار فٹ چوڑی اور اس کی بلندی ایک سو پندرہ فٹ پر مشتمل ہے یہ مقبرہ تین منازل پر مشتمل ہے پہلی منزل پچاس فٹ، دوسری منزل پچیس فٹ، تیسری منزل چالیس فٹ جبکہ ایک بلندو بالا، گمبت بھی اسی منزل پر تعمیر کیا گیا گمبت کا اندرونی حصہ پچاس فٹ پر مشتمل ہے دیواروں کی انچائی اکتالیس فٹ، موٹائی تیرہ فٹ ہے دیواروں پر ہر جگہ ناکاشی اور نایاب لکڑی پر مشتمل ارائشی شہتیر نصب ہیں اس تاریخی مقبرے کے آٹھ کونے ہیں جنہیں حشت پہلو کا جاتا ہے اس کی سطح ڈھلوان ہے منار اور اوپر کی منزل پر ایک دبا ہوا گمبت اس امارت کے انوکھے طرز تعمیر کا شاکار ہے امارت میں روگنی اینٹے لگائی گئی ہیں جس کا زیادہ تر رنگ سفید ہے ایک وجدانی اور خوبصورت محراب بھی کاری گری کا ایک کرشمہ ہے پورے برے سغیر میں یہ واحد مقبرہ ہے جس کی لکڑی کے شہتیر استعمال میں لائے گئی ہیں ان کی دیواروں اور گمبت پر دو اچھ موٹی پختہ انٹے نصب کی گئی ہیں برے سغیر کے عظیم روحانی پیشوا شیخ الاسلام حضرت غوث بہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت صدر الدین عارف بلہ رحمت اللہ علیہ اور فرغانہ کی شہزادی حضرت بیوی راستی کے فرزن کتب الکتاب حضرت شہ رکن الدین عالم رحمت اللہ علیہ کا ساتھ صدیہ پرانا مقبرہ اپنے دیدہ زیب طرز تعمیر کی وجہ سے اقوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو کی تاریخی ورسا کی لسٹ میں شامل ہے مقبرے کے طرز تعمیر کی وجہ سے ملتان پوری دنیا میں نمائیہ ہے ہفتہ بار کیش اوپننگ سے محکمہ لاکھ روپے عامدنی بھی حاصل کر رہا ہے اس کے باوجود درگاہ کی سلانہ مرمت نہیں کی جاتی بازے رہے کہ یہ مقبرا برے سگیر کے اونچے ترین مقبروں میں شامل ہے تین تاؤں پر مشتمل مقبرے کا گمبد ایک سو ستر فوٹ بلند ہے جبکہ گمبد میں قیمتی لکڑی کے استعمال کیا گیا ہے جو دیمک سے مکمل طور پر محفوظ ہے محکمہ اوقاف کی گفلت کی وجہ سے چار دیواری متعدد مقامات انتہائی خستہ ہو چکی ہے کئی انچ تک باہر کی جانب جھک جانے والی شمالی دیوار صرف پشتوں کے سہرے کھڑی ہے تاریخی حوالوں کے مطابق اس پرکشش مزار کو سلطان غیاس الدین تغلق نے دپال پور کی گورنری کے دوران سن تیرہ سو بیس سے سن تیرہ سو چوبیس کے درمیان تعمیر کر آیا تعمیر کے کچھ عرصے بعد ہی شہر رکن عالم رحمت اللہ علیہ کی اس مقبرے میں تتفین کی گئی مستطیل رکبہ زمین پر تعمیر یہ ہشت پہلو مقبرہ روگنی ٹائلوں سے مزین ہے مقبرہ پر نقشو نگار کاشیگری اور گلکاری نمائیاں ہیں محکمہ اوقاف کی جانب سے دس اکتوبر سن انیس سو اکتر کو وسیع منصوبے کے تحت مقبرے کی مرمت کرائی گئی تھی مگر اس کے بعد اس مقبرے کی صحیح معنوں میں مرمت کا کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے اس مقبرے کی تاریخ محکمہ اوقاف کی نا اہلی کے باعث روبہ زوال ہے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ ملتان پاکستان میں واقع صوفی بزرگ شیخ رکن الدین ابو الفتہ کا مقبرہ ہے اس درگاہ کو تغلق فن تعمیر کی ابتدائی مثال سمجھا جاتا ہے اور یہ بررسگیر پاک ان کے سب سے متاثر کن مزاروں میں سے ایک ہے مزار ایک لاکھ سے زائد ظاہرین کو سلانہ ارز کی طرف راغب کرتا ہے ملتانی طرز تعمیر کے شہاکار مزار حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو سن 1983 میں آگا خان ایوار سے نوازا گیا جبکہ دبلیر اور جی بی پیج نے اسے سپلینڈر آف دا ایسٹ قرار دیا مزارتی طرز تعمیر میں جہاں نیلے رنگ کو فوقیت دی جاتی ہے مہا ان کی منازل گمبد خطاتی نکاشی کاشی کاری اور چوب کاری کا بہت عمل داخل ہوتا ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار میں فن کی یہ تمام جہتے بیق وقت نظر آتی ہیں ہنر مندی کے اعتبار سے اس کے گمبت کو ایشیا کا دوسرا بڑا گمبت کہا جاتا ہے حضرت شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک مسمن شکل میں ہے اس کا مرکزی کتر تقریباً 52 فٹ ہے مزار کے اوپر والے حصے کی امارت کا سائز 25 فٹ اور 29 فٹ ہے جبکہ اس کی گلائی کا سائز 5.8 فٹ ہے کلے سے اس کی بلندی 100 فٹ جبکہ شہر سے 1500 فٹ ہے اس مزار کی جدت اور انفرادیت یہ ہے کہ اس میں پیچھی کاری کا کام انتہائی امدگی سے کیا گیا ہے اور اس میں ٹائلوں کے ذریعے رنگوں کی امیزیش سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا مگبرے کی پہلی منزل میں چار مختلف قسم کی پٹیوں میں اس فنی جدت کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے حشت پہلو دوسری منزل میں محرابدار کھڑکیا لگائی گئی ہیں جبکہ بیرونی دروازہ پر کاشی کاری کے ذریعے اس امارت کے مجموعی تاثر میں اضافہ کیا گیا ہے سب سے نیچلی منزل کی آٹھ دیواریں ہیں اس بلندوں بالا امارت کو قدرتی آفاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پہلو میں ساتھ ساتھ شہتیروں کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ ان کی بلندی قائم رہ سکے حضرت شہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر کو سات سو سال سے زائد کا عرصہ بیٹ چکا ہے مگر اس کی عظمت اور خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی ملتانی ٹائلو سے مزین فن کاشی کاری کا مو بولتا شہکار یہ مزار آج بھی خاص و عام کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے مزار شہ رکن عالم کے گمت کو فنی خوبیوں کے سبب تاج محل آگرہ کی طرح کمال دست ہنر کی میرات سمجھا جاتا ہے یہ عظیم گمبت ظاہرین اور سیاؤں کو دور سے دعوت نظارہ دیتا ہے اور ملتان شہر کی عظمت و سر بلندی کے احترام پر مجبور کرتا ہے مقبرے کو تغلق فن تامر کی ابتدائی مثال سمجھا جاتا ہے اور دہلی میں تغلق کی یادگاروں کی تاریخ پہلے سے مجود ہے ابتدائی طور پر حضرت رکن عالم رحمت اللہ علیہ کو باہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار میں سپردے خواہ کر دیا گیا تھا تاہم مجودہ مقبرا محمد بن تغلق نے رکن عالم کی اولاد کو توفے میں دیا تھا مزار کی ترتیب سہرہ واری مقبروں کی طرح ہے جس میں تین داخلی دروازے ایک مغربی چہرے والا محراب اور جنوبی محور پر ایک مرکزی دروازہ ہے جس میں ایک چھوٹی سی واسٹیبل مجود ہے ملتان کے فارس اور افغانستان سے مضبوط روابط تھے وہ روابط جو قبرستان پر پائے جانے والے وستی ایشیای اور فارسی معاماری طرز کے بہت زیادہ اثر و رسوق سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے اینٹوں چمکیلی ٹائلوں اور لکڑی کی چھتوں کا استعمال یہ مزار ملتانی تفریفہ نے تامبر کے اختتام کی نمائنگی کرتا ہے جو کبیرے والا کے قریب مزار خالد ولید کے ساتھ شروع ہوا تھا مقبرہ تین درجے کا ڈھانچہ ہے اگرچہ دوسرا اجتماعی درجہ ملتان کا ہے